نمشکار دوستو میں کیشب آج ڈکلا ہوں کچھ جڑی بوٹیاں ڈھونٹنے آیا ہوں جنگل میں جو جنگل چنینی کے ساتھ لگتا ہے اور ایک ایریا ہے ٹنڈار اس کے ساتھ میں ہی لگتا ہے نوگٹا نال ادھر میں جانے والا ہوں اور اس ٹائم میں پہنچا ہوں کسرہ میں اور ابھی راستے میں مجھ کو مل گیا جے پودا جو شدر کا ہے اور ادھر کافی ساری ہے جو کہ ایک پتی بھی اگر جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو حالت خراب کر دیتی ہے جے کیونکہ اس کو کافی مہین کانٹے ہوتے ہیں جو کانٹے جسم کے ساتھ لگتے ہی چھپ جاتے ہیں اور بہت تیز درد اور جلن پیدا کرتے ہیں اور ان کو نکالنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے تو اس سے بچ کے چلتے ہیں اوپر کی طرف ابھی میں کافی اوپر آ گیا ہوں پر مجھے ابھی تک دیکھی نہیں ہے اور راستہ بھی تھوڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے اوپر سے میرے پاس تھوڑے ہتھیار ہیں کلہاڑی کلہاڑی نہیں جے کٹنے کے لیے اور سبل ہے چلتے ہیں جو جے آپ گھاس دیکھ رہے ہو جے گھاس برسات کے دنوں میں اسی کے نیچے کرسوڑ لگتی ہے جو آپ نے کھائی ہوگی تو ایسے اونچی چٹانوں میں وہ ڈوٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دوں اس کے لابوں کے بارے میں جب وہ ملتی ہے تو پھر ہی بات کرنے کا مزہ آئے گا ابھی پیاس بھی اور بھوک بھی تیز ہو چلی ہے میں نے تھوڑا بہت کھانے کے لیے ڈالا تھا بیگ میں پرنتو بھوٹیاں کچھ ہوتی ہیں جن کو بینا کچھ کھائے پیئے ہی اکھاڑنا چاہیے اور کچھ دن بھی ہوتے ہیں پورنیما کا سواز ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جنگل کے بیچو بیچ مست ہے بکت ہوشدی جڑی تو بجو بو مجھے ابھی تک بھی نہیں دکھی ہے گھڑا کافی جنگل ہے پھجلیوار میں ادھر ہی آیا تھا تو ان چٹانوں میں مجھے بہت دکھ گئے تھی دیکھتے ہیں تھوڑا اور اوپر چل کے آخر کھار مجھ کو چٹانوں کے بیچ میں وہ ہوشدی دکھ گئی ہے پرنتو ادھر سے لینا کافی مشکل ہے ادھر سے لینا کافی دشکر کار یہ دکھ رہا ہے دیکھتے ہو گئی مجھ کو پرنتو کوشش کرتے ہیں بولتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو دیکھتے ہیں وہ دیکھئے چٹان کے پیچ میں اور جے بوری اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ کاری میں لگانی پڑتی ہے ایک منٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح وہ دیکھئے اوپر وہ ہے صحیح ادھر پتھروں کے بیچ میں پہنچنا ہی ایک چن ہوتی ہے پرنتو جو نیچے سرالتا سے مل سکتی ہے تو وہ کافی شوٹی رہتی ہے اس کی جڑ شوٹی رہتی ہے تو جی دیکھتے ہو تو اس سے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جی ڈھیک ہے جی دیکھیں جی کافی لمبی جڑ ہوتی ہے اس کی تو اس بوٹی کا نام ہے ارکت منڈی اور دوسرا نام اس کو کلکوتر بولا جاتا ہے تو ہرکت خون کو بولا جاتا ہے جو خون کو شد کرنے کی اس میں اتنی شکتی ہے جو کافی روگوں کو دور کرتی ہے سب سے مکھیتہ پردر کے روگوں کو جو وائٹ پردر جا لال پردر ہو پردر کے روگوں پہ کافی مفید ہوتی ہے کافی لابدائک ہوتی ہے جو بوٹی تو اس میں اور کچھ بوٹیوں کا مشرن کیا جاتا ہے بنسلو چناتی شلاجیت اگرہ تو جو باجی کرن اوشدیوں میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو جو اس کو اگر ہم کافی دن تک اس کا پردر بنا کے رکھیں تو جو خراب ہو جاتا ہے تو اس کا اپیوگ شیزہ سات مہینے کے بھی تر ہی کیا جاتا ہے تو کافی لابدائک اوشدی ہے یہ بوٹی ہے تو مشکل جہی ہے کہ جو ملتی ایسے ہی چٹانوں کے بیچ میں ہے مارکٹ میں جو نہیں آتی ہے آتی ہوگی تو ہمارے ادھوم پر جا جمعوں میں میں نے اس کا پتا کیا تو مجھ کو نہیں ملی تھی یہ جا آتی ہوگی تو اس کا الگ نام ہوتا ہوگا تو جو مجھے دو نام اس کے پتا تھے تو ہم اس کو برسوں سے اپیوگ میں لاتے آ رہے ہیں الگ الگ دوائیوں میں ڈالتے آ رہے ہیں تو ابھی نومبر تک جے ہری رہے گی سمپر تک اس کے بعد تھوڑے پتے اس کے جھڑ جائیں گے تو جے ایسے ہی چٹانوں کے بیچ میں ہوتی ہے جگدھار کے جو شاکھائیں ہیں جیسے کہ بسکار ایک پہاڑی آتی ہے اس کے سامنے اور جگدھار میں بھی ہے جے الگ الگ چٹانوں میں جے میں نے دیکھی ہے چھوٹی جہاں برف بغیرہ پڑتی ہے بہاں پہ بس اس کو لانا اس کو پہچان تو ہو گئی ہے اس کی کافی بڑا پتہ ہوتا ہے اس کا جیسے کہ میں نے اوپر دکھایا ہے جے شریر میں زہر کو بھی کم کرتا ہے جے اوشدی اور موترادی سمسیاؤں پہ پتھری کی سمسیہ پہ کافی لازدائک ہوتا ہے جے بھٹ پتری اتھوہ جکھ میں حیات اور ہاں جکھ میں حیات پہ اس پہ جتنا بھی پرانہ جکھم ہو لگی ہو تو اس کا پورڈر ہم اس پہ لگائیں سکھا کے جاتھوہ اس کا گلہ ہی اس کو اس کا رس اس پہ لگایا جائے تو جکھم شیگر آتا ہے اس کا دوسرا نام جکھ میں حیات جو ہے تو آپ کا سمیش اب ہو اسی کو بوٹی کو مل لینے آیا تھا تو دیکھتا ہوں کم سے کم مجھے تھوڑی بہت تو مل ہی جائے سو دو سو گرام تو ابھی جہاں دکھ رہی ہے وہاں پہنچنا میرے لئے سرل نہیں ہے اور جو میں ہتھیار لائیا ہوں اپنے ساتھ تو وہ بھی کافی شوٹا ہے اور بھاری بھی ہے تو وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا میں آگے جا کے دیکھتا ہوں اور مجھ کو مل پاتی ہے تو آپ کا سمیش شب ہو دھنیواد اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں آپ کا سمیش شب ہو کے شب کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا شکریہ